جی تو دوستو آج کی اس ویڈیو میں ہم نیازی میڈیکل اینڈ ڈینٹل کالیج سرگودہ میں اپلائی کرنے کا طریقہ دیکھنے والے ہیں تو اس ویڈیو کو یار آپ نے اینڈ تک ضرور دیکھنے ہیں کوئی بھی پوائنٹ سکپ نہیں کرنا ورنہ آپ کا صحیح اپلائی نہیں ہو سکے گا اور پھر آپ کا ریجیکشن لگ جائے گا جس کے وجہ سے بعد میں پریشانی ہوگی تو سب سے پہلے آپ نے این ایم ڈی سی جن کے نیازی میڈیکل اینڈ ڈینٹل کالیج ڈاٹ ای ڈیو ڈاٹ پی کے سلیش ایڈمن پہ چلے جانا ہے یہ لینک آپ کو رسکپشن میں بھی مل جائے گا اور یہاں پہ جا کے آپ نے اس کو اپلائی کرنا ہے اب یہاں پہ اپنے سی این ای سی نمبر اور پاسٹر رہت کے لوگن کرنا ہے لیکن اب کیونکہ ہمارے پاس تو آل ایڈی کاؤنٹ نہیں بنا ہوا تو ہم نے یہاں پہ پہلے اپنا کاؤنٹ بنانا ہے تو یہاں پہ آپ نے کلک کر کے اپنا اکاونٹ پہلے ریجسٹر کر لینا ہے جیسے آپ یہاں پہ کلک کرتے ہیں آپ کے پاس ایک سائن اپ فارم شو ہو جاتا ہے جہاں پہ آپ نے اپنا ای میل ای ڈی لکھنہیں ہیں ای میل ای ڈی کے بعد اپنا ای ڈی کارڈ نمبر لکھنا ہے ای ڈی کارڈ نمبر لکھنے کے بعد اپنا پاسورٹ سلیٹ کرنا ہے جو بھی آپ نے پاسورٹ اپنی مرجس سے رکھنے چاہتے ہیں چونکہ دمی اکاؤنٹ اس لئے میں نے ایک فرضی چیزیں یہاں پہ پوٹ کر دی ہیں تاکہ ہم اس کو فالو اپ کر سکیں یہاں پہ لکھا ہوا اکاؤنٹ کریٹیٹ سکسیسفلی لگن ٹوئر اکاؤنٹ ٹھیک ہے اب یہاں پہ ہم نے اس لگن پہ کلک کر دینا یہاں پہ ہم اپنا یوزر نیم لکھتے ہیں جو کہ ہمارا سین نہیں سی اور ساتھ ہی ہم نے یہاں پہ لکھنا ہے پاسورڈ تو چونکہ اس نے ہمیں نہیں کہا کہ آپ ویریفائی کریں تو اس لئے ہمیں میل میں جا کے ویریفائی کرنے کی ضرورت نہیں ہے ہمارا یہ ہو چکے آیا لوگن تو ہم نے ایمی بی b's پہ پلائی کرنا ہے ڈی پی ٹی پہ کرنے ہے بی ڈی اس پہ کرنے ہے فارمیرسی یا نرسنگ پہ کرنے ہے چلیں ہمیں ایمی بی 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 س پہ کلک کر لیتے ہیں جیسے ہم کلک کرتے ہیں تو ہمارا پاس لے کے آگیا ہے کہ جی یہاں پہ ہمیں بتایا جا رہا ہے کہ آپ نے اپلائی کیسے کرنا ہے اس کی ڈیٹل بتایا جا رہی ہے کہ یہ پروسیس ہے اپلیکنٹ can apply directly at college premises by submitting our documents یہ بھی کر سکتے ہیں by hand جا کے یہ apply online via portal بھی کر سکتے ہیں اپلیکیشن کو جو ہے وہ کوجی کے ذریعے ہارڈ کوپی کو بھی بھیجنا ہوگا دوزار فیس بھی دینی ہوگی جو کہ non refundable ہوگی ٹھیک ہے اس کے بعد تھرڈ ہے کہ application form for mbbs bds are different separate fee for each application has to submit separately for processing their application in mbbs or bds اب documents کہ کے چاہیے metric fse mdcat اگر سیٹ تیجا ہوئے تو وہ سینے سی کوپی فادر کی اپنی ڈومی سیر ون فوٹوگرافی چاہیے اگر آپ نے اپنا انکمپلیٹ اپلیکیشن جمع کریا ہے تو وہ acceptable نہیں ہوگا اور کالیج کا انٹی نمبر یہ ہے چلیں اب اس کو اگر دیکھئے تو ہم یہاں پہ کلک کر کے بھی اس کو fill کر سکتے ہیں ہم اس پہ کلک کر دیتے ہیں fill out registration form ہم نے name of candidate پہ دیکھیں سٹیاریک ہے تو ہم نے اس کو لازمی fill کرنا ہے father name کی جگہ پہ بھی ہم نے fill لازمی کرنا ہے gender select کر لیا status select کر لیا date of birth کو بھی ہم نے لازمی select کرنا ہے تو ہم اس کو select کر لیتے ہیں ایسے یہاں پہ ہم date of birth کو بھی select کر لیتے ہیں جی ہم let's suppose اپنا 2000 date select کرتے ہیں July 19 اس کے بعد domicile کی بات کر لیں تو ہم نے بتانا ہے ہمارا domicile کہاں کہ ہے تو ہم نے بتانا ہے ہمارا domicile یہاں کا ہے nationality card to passport یعنی کہ آپ کا ID card کی nationality کیا ہے پاکستانی student ٹھیک ہے آپ کا ID card number چونکہ ID بنا ہوا تھا تو یہاں پہ آگئے اگر آپ کا mobile number بھی آپ نے یہاں پہ دینا ہے اگر آپ نے پہلے نہیں دیا ہوا تھا تو آپ کو یہاں پہ یہ دینا ہوگا آپ کا even address بھی ID آ چکے آپ کی residence جو ہے ہم نے اپنی residence کی بتانی ہے تو ہم لکھیں گے father contact number بھی ضروری ہے تو ہم نے یہاں پہ father contact number بھی دینا ہے یا آپ guardian کا بھی دے سکتے ہیں اکیڈمی کی ریکارڈ کی بات کر لیتے ہیں تو ہم نے یہاں پہ لکھنا ہے کہ ہمارا جو 2022 کا 2021 کا metric ہے اور ہمارے institute کا name let's suppose تھا AFH ہمارا roll number تھا 123456 ہمارے جو marks obtained تھے وہ let's suppose تھے 673 total marks جو تھے ہمارے وہ تھے 850 ٹھیک ہے جس کے بعد ہم نے FSE کی بات کر لیں تو ہم نے وہ کی تھی 2022 میں 23 میں اس کے بعد ہم نے یہاں پہ کر دینا ہے ہمارا جو AHK تھا ہمارا roll number تھا 123456 ہمارے جو marks تھے جو obtained کیے تھے وہ یہ تھے اور جو total marks تھے وہ ہمارے پاس یہ تھے اسی طرح md get کی بات کر لیں تو وہ 23 میں کیا تھا اس کا ہمارا تھا ART ہمارا roll number تھا 123456 یہاں پہ آپ نے اپنے institute کا name لکھنا ہے roll number اپنا لکھنا ہے اور آپ نے جو obtained marks کی تھے وہ لکھ دینے ہیں اور جو آپ کے total marks تھے آپ نے یہاں پہ وہ لکھ دینے ہیں اس طرح آپ نے یہاں پہ save data پہ کلک کر دینے ہیں جیسے ہی آپ save data پہ کلک کرتے ہیں تو آپ کی معلومات یہاں پہ save ہو چکی ہے جیسے ہی آپ نے یہاں پہ اس کو save کر لیا اور اس کے بعد آپ نے submit application پہ کلک کر دینے ہیں تو یہ آپ کا form جو ہے یہ submit ہو جائے گا چلیں ہم دیکھتے ہیں اس کو اس کے بعد کیا ہوگا یہاں پہ بتایا جا رہا ہے کہ اسلام علیکم we have received your admission form please submit hard copy this form longer processing fees ٹھیک ہو گیا اب ہم نے اس کو کر دینا ہے submit جیسے ہم submit کرتے ہیں یہ ہمارا submit ہو چکا ہے اب ہم نے کہ کرنا ہے ہم admission form چاہیے ہم print form پہ کلک کر دیں گے جیسے ہم print form پہ کلک کریں گے ہمارے پاس ہمارا جو form تھا وہ download ہو چکا ہے اس کو ہم نے print out لے کے ہمیں جمع کروا دینا ہے دوستو یہ سیمپل سا پروسیس تھا ہم میت کرتا ہوں آپ کو سمجھ آگئی ہوگی اگر آپ کو سمجھ آگئی ہے تو میری ویڈیو کو لازمی طور پر لائک کرنے چینل کو سبسکرائب کرنے اور اس ویڈیو میں کمنٹ کر کے میری حوصلہ افضائی بھی کرنی ہے تو ملتے ہیں اگلی ایسی ایک انٹرسٹنگ ویڈیو کے ساتھ تب تک کے لیے الاف